امریکہ میں نیو یورک میں میں خطاب کر رہا تھا اور جب خطاب ختم ہوا تو سوال و جواب کی نشست ہوئی question and answers کا exception تھا اس میں ایک شخص نے کھڑے ہو کے سوال کیا جولائی اگست کا مہینہ تھا اس نے کہا جی یہاں بے حساب پیر حملہ آور ہے پورے نیو یورک پر جب موسم آتا ہے تو بڑے بڑے پیر یہاں حملہ آور ہو جاتے ہیں ساتھ ان کے مارکیٹنگ مینیجرز بھی ہوتے ہیں وہ جو ان کے لیے مارکیٹنگ کرتے ہیں ان کی کرامتیں بناتے ہیں رات کو بناتے ہیں صبح سناتے ہیں اور وہ تقریروں میں ان کو کتب اور غوث بتاتے ہیں بناتے ہیں پھر لوگوں کو گھیر کے لاتے ہیں اور مرید کرتے ہیں اور یہ کمپیٹیشن ہوتا ہے کہ کتنے مرید بنا کے لائے کتنا مال بنا کے لائے الا ما شاء اللہ میں کہتا ہوں سوائے ان لوگوں کے جو صحیح صاحبانِ طریقت ہیں زمانہ کبھی اہل اللہ سے خالی نہیں ہوتا مگر وہ آٹے میں نمک سے بھی کم تر ہوتے ہیں بکایا تو آتا ہوتا ہے جیسے آپ آٹا گوندتے ہیں نا روٹی بکانے کے لیے تو آٹھ دس بارہ افراد کی فیملیوں تو آٹا کتنا ڈالتے ہیں بولیے اور نمک کتنا ڈالتے ہیں بس جتنا نمک ڈالتے ہیں اس سے کم اہلِ صدق و صفا ہوتے ہیں اور جتنا آتا ہوتا ہے وہ اہلِ دنیا ہوتے ہیں جو تصوف کے نام پر دین کے نام پر شریعت کے نام پر کماتے ہیں اہلِ دنیا ہوتے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں کمپیٹیشن ہے سارے کہتے ہیں یہ پیر کامل ہے یہ کامل ہے اس کا ہمارے پیر کا مرید بن ہمارے پیر کا مرید بن تو ایک کمپیٹیشن ہے آپ ہمیں پیرِ کامل کی پہچان بتائیں کہ پیرِ کامل کون ہوتا ہے مجھے سوال کیا میں نے انہیں کہا بھئی میں تو ابھی میرا حال تو یہ ہے کہ میں تو ابھی مرید بھی ناکس ہوں میں کیا پہچان بتاؤں گا پیر تو پیر ہوتا ہے میں تو ابھی مرید بننے کے بھی صحیح لائق نہیں ہوا میں ناکارا ہوں مگر جو کاملوں سے سنا اور پڑا اور سمجھا ہے وہ بتا دیتا ہوں کاملوں سے کہ پیرِ کامل کی پہچان یہ ہے جسے مریدوں کی تلاش نہ ہو پیرِ کامل کی پہچان یہ ہے جسے مریدوں کی تلاش نہ ہو اور جو بچارہ خود مریدوں کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے وہ تو مریدوں کا مرید ہے جو مریدوں کی تلاش میں دنیا میں مارا مارا پھرتا ہے وہ تو ابھی خود مریدوں کا مرید ہے مرید کا معنی ہے ارادہ کرنے والا مرید کا معنی ہے مرد کا معنی ہے ماشاء ماشاء مرد کا معنی ہے مرد کا معنی ہے ارادہ کرنے والا حضور سیدنا خوص ورعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا یہ چونکہ دس خطابات جتنے ہیں نشستیں خطابات تو کئی ہیں مگر دس نشستیں چونکہ یہ ہیں تعلیمات تصوف اور اصلاح احوال کے موضوع پر تعلیمات تصوف اور اصلاح احوال اور درس ہو رہا ہے امام ابو عبد الرحمن السلمی کی طبقات و صوفیہ کا اس لئے تمام چیزیں اس سے ریلیمنٹ سمجھا رہا ہوں اور سمجھاتا رہوں گا تو سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی نے انہیں غنیت و طالبین میں فرمایا مرید کی تارید کسی نے پوچھی کیا ہے فرمایا جو اللہ کا ارادہ کرے مرید کی تارید کیا ہے جو وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلِعْتِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُمْ جو اللہ کے مکھڑے کا ارادہ کرے جو دیدارِ الٰہی کا ارادہ کرے اور جنہیں رب کے دیدار کے سوا کوئی شیع مقصود نہ ہو مرید خالص وہ ہے کہ دنیا تو دنیا ہے دنیا دنی سے ہے اور یہ تو اس کا معنی ہی گتیا شیع ہے دنیا کا معنی کیا ہے گتیا اور آخرت کا معنی ہے جو بعد میں آئے گی سو مرید وہ ہے جو نہ گتیا کو چاہے نہ باد بازی کو چاہے نہ دنیا کا طالب ہو اور نہ آخرت کے منظروں اور رتبوں کا طالب ہو تو پھر کس شیع کا طالب ہو یریدون وجہو رب کے مبرے کا طالب ہو اس کی خواہش اس کی طلب فقط مولا کے دیدار کی رہے اللہ کی رضا کی رہے اور اس لیے اللہ کی عطاب کرے حضرت رابعہ بصری سے پوچھئے مرید کون ہے ایک روز انہوں نے ہاتھ میں پانی کا برتن اٹھا لیا ایک ہاتھ میں آگ اٹھا لی ان کے اوپر ایک حالت وجد تھی ایک قیب تھا ایک سرور تھی تھا ایک مستی تھی بے خودی کا حال تھا اور کسی نے پوچھا کہ بی بی جان آپ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لو کے جا رہی ہیں کیا ارادہ ہے فرمانے لگی ارادہ یہ ہے چاہتی ہوں کہ جو لوگ دوزق کی آگ سے ڈر کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں میں پانی سے آگ کو بجھا دوں تاکہ کوئی دوزق کی خاطر بولا کی عبادت نہ کرے اور جو لوگ جنت کے لالت میں عبادت کرتے ہیں چاہتی ہوں کہ جنت کو جلا دوں تاکہ کوئی جنت کے لالت میں رب کی عبادت نہ کرے نہ جنت رہے نہ دوزق جو سجدہ رہے ہیں وہ یار کیلئے سجدہ رہے ہیں وہ عبادت کرے بولا کیلئے عبادت کرے تو میں نے کہا کہ پیر کامل وہ ہے جسے مریدوں کی تلاش نہ اور جو بیچارہ خود مریدوں کی تلاش میں مارا مارا فرقہ ہے تو اسے تو ابھی مریدوں کی تلاش ہے رب کی تلاش کب ہوگی تو مرید تو وہ ہیں جسے رب کی تلاش جو کامل لوگ تھے ہزار کتابیں تصورت کی اٹھا کے دیکھ لیں یہ میری بات نہیں ہزار کتاب بھی اگر ہاتھ میں تصورت کی آئے اٹھا کے دیکھ لیں مجدد الفثانی کو دیکھ لیں رحمت اللہ تعالیٰ حضرت خازہ باقی بلہ کو دیکھ لیں اور پھر حضرت سری سکتی کو دیکھ لیں جنید بغدادی کو دیکھ لیں معروف کرخی کو دیکھ لیں ابو الحسن خرکانی کو دیکھ لیں حضرت بایزید مستامی کو دیکھ لیں حضرت شاہ نقشبند کو دیکھ لیں حضرت شیخ شہاب الدین سہر بردی کو دیکھ لیں الغرض اطراف و کناف عالم میں جس ولی اور جس صوفی کی چاہے کتاب اٹھا لیں یہ ہشت بہشت میرے سامنے ہے حضرت خاجہ اجمیر کی کتاب کو دیکھ لیں حضرت کتب الدین مختیار کاکی کو دیکھ لیں حضرت خاجہ عثمان حارونی کو دیکھ لیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھ لیں حضرت نظام الدین اولیاء کو دیکھ لیں حضرت محبوب الہی کو دیکھ لیں حضرت چراغ دہلوی کو دیکھ لیں حضرت صابر علاؤ الدین کلیہی کو دیکھ لیں جس ولی کو جس سلسلے میں جس طریقے میں جس خانوادے میں چاہے اٹھا کے دیکھ لیں عرب اجم میں امام شازری کو دیکھ لیں رفائی کو دیکھ لیں شیخ احمد البدبی کو دیکھ لیں یعنی کوئی حد نہیں لگا رہا ہزار سال میں جو تصوف کی کتاب آپ کو اولیاء اللہ کی ملے اٹھا کے دیکھ لیں اور کسی ایک کتاب میں کسی ولی کا عمل دکھا دیں کہ اسے کبھی زندگی میں مریدوں کی تلاش ہوئی ہے زندگی میں اس نے یہ عمل ہی کیا ہو کہ مریدوں کی تلاش میں نکلے اور مرید بنائے کہ میں نے مرید بنانے لوگ طویل سفر کر کر کے ان کی تلاش میں جاتے اور ارادت پاتے اور مرید بنتے وہ مریدوں کی تلاش میں نہ جاتے وہ مرید ہونے کے لیے جاتے تھے مرید بنانے کے لیے نہیں جاتے تھے وہ مرید ہونے کے لیے جاتے مرید بنانے کے لیے نہ جاتے یہ کشف المحجوب میرے سامنے ہے کسی ایک کتاب کو میعار بنا لے اسی کو دیکھ لیں اول تا آخر حضور داتا گنج بخش علیہ جویری نے سیکھ رو علیہ اللہ کا ذکر کیا ان کی مجلسوں میں گئے صحبتوں میں گئے کوئی دیکھ لیں ایک ولی اور صوفی اور پیر ایسا نہ تھا جو مرید بنانے کے لیے نکلا ہو جو نکلا مرید ہونے کے لیے نکلا کہ کوئی رب سے ملا دے کوئی ارادہ حق عطا کر دے کوئی عرص بللہ عطا کر دے کوئی رب کی مار حق عطا کر دے کوئی سوچ بوچ دے دے جو بشال اللہ کا طریق بتا دے جو خدا کی قربت کا کوئی طریقہ سکھا دے جو خدا کے دیدار کا کوئی شلیقہ سکھا دے کوئی خدا کے منانے کا حال بتا دے کوئی اس راستے پر چلا دے وہ اس لیے نکلتے تھے اب زمانہ بدل گیا کیونکہ ہر شئے قربار ہو گئی دین کے نام پہ بھی قربار تبلیغ کے نام پہ قربار سپینی مریدی کے نام پہ قربار گدی نشینی کے نام پہ قربار تقوی فتوی فتوی علم دین مولیت کے نام پہ قربار حکمران خدام ہوتے تھے وہ قربار وہ لٹیرے ہو گئے لیڈر لٹیرے ہو گئے جوتے ہو گئے بے ایمان ہو گئے حکمرانی پر قربار سیاست پر قربار حاکم قربار میں محکوم قربار میں عالم قربار میں معلوم قربار میں طالب قربار میں مطلوب قربار میں یہ زوالِ دنیا ہیں